بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم پاک فضائیہ میں ہونے والی ری سٹرکچرنگ اور ری فارمز کے اوپر میں جو سریز کر رہا ہوں موڈسٹی تو موڈرنٹی اس میں آج میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دو دن میں اپنی تحقیق کے سلسلے میں میں نے پاک فضائیہ کے دو بیسس کا دورہ کیا یہاں پی اے ایف اکیڈمی رسالپور جو اب ازغرخان صاحب کے نام سے منصوب ہے اور پی اے ایف بیس سرگودہ جو مصف علی میر صاحب کے نام سے منصوب ہے میں اس چھوٹی سی نشست میں صرف یہ ارز کر دوں کہ آپ آرام سے سو سکتے ہیں کیونکہ دشمن پریشان ہے اور آپ کا دشمن کیوں پریشان ہے کیونکہ جس تیزی سے پاکستان ائر فورس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے انٹو اا موڈرن ایرو اسپیس فورس دشمن بیسیکلی اس وجہ سے پریشان ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اسٹریٹس کے پاس اپنی ٹیریٹوریل انتگریٹی اور ساورینٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ہوتی ہے ڈیٹرنس کہ دشمن ہمت بھی نہ کرے بلکہ سوچے بھی نہ کہ وہ کوئی شرارت کرے گا اور دوسری ہوتی ہے ڈیپلومسی سفارتکاری اور وہ کئی قسم کے ہوتی ہے ایک تو نارمل فورن آفیس والی ہوتی ہے ایک ڈیفنس ڈیپلومسی جسے ملٹری ڈیپلومسی بھی کہتے ہیں کلچرل ڈیپلومسی آڈیولوجیکل ڈیپلومسی ایکنومک ڈیپلومسی تو پاک فضائیہ نے ڈیفنس ڈیپلومسی یا ملٹری ڈیپلومسی کا جو خوبصورت استعمال کیا ہے جو میں آج سرگوزہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں اس کی تفصیل آپ سے انقریب بیان کروں گا کیونکہ دشمن یقیناً خوف زدہ ہے کہ پاک فضائیہ نے ریجن کی تمام ائر فورسز کو اپنے ساتھ جیل کر لیا ایکسرسائز آئرن شیلڈ کی خبر دوں گا آپ کو جس میں گیارہ ملکوں کی ائر فورس نے شرکت کی اور واپس جاتے وقت یہ کہہ کے گئے کہ آپ ہم سے آگے نکل گئے ہیں انقریب تفصیل بیان کروں گا فیلحال صرف اتنا ہی ارز کر دوں کہ آپ آرام سے سو سکتے ہیں کیونکہ دشمن پریشان بہت شکریہ اللہ حافظ